پنجاب میں فون کر کے پوچھو ڈلی میں فون کر کے پوچھو اگر ایک بھی آدمی ڈلی کا کہہ دے کہ اجریوال نے کام نہیں کیا ووٹ مت دینا اگر ایک بھی آدمی پنجاب کا کہہ دے بھگوان تمان نے کام نہیں کیا ووٹ مت دینا ہریانہ میں کسی بھی حالت میں اپنے کو عام آدمی پارٹی کی سرکار بنانی ہے اور جب تک عام آدمی پارٹی کی سرکار بنے گی نہیں تک تک چین سے کھائیں گے پییں گے نہیں سویں گے خوب جبردست انڈر کرنٹ ہے چاروں طرف ہریانا میں ہریانا بدلاؤں مانگ رہا ہے دودھ دائی کا کھانا دیسہ میں دیس ہریانا آج منیش سو دیا جیل کے اندر ہے چھے مہینے ہو گئے ستندر جہ نے ایک سال فرجی کےس میں جیل میں راتا وہ بھی شیر کے بچے ہیں لوہے کے بنے ہیں بھگت سنگھ کے چیلے ہیں ان میں سے نبی پرسن سے زیادہ پولیٹک سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے لیکن کب تک گھر بیٹھیں گے کب تک لٹھتے ہوئے دیکھیں گے اریانا کو کب تک لٹھتے ہوئے دیکھیں گے دیش کو ہمارا فرج بنتا اب ہمیں باہر نکلنا پڑے گا میرے کو یاد ہے جب انہا اندولن میں میں ہوتا تھا انہا اندولن میں جب انہوں نے ہماری بات نہیں مانی انہا جی سے میرا کافی بات بھی بات ہوتا تھا انہا جی کہتے تھے راجنیتی کیچڑ ہے میں انہا جی کو کہتا تھا انہا جھاڑوں لے کے اس کیچڑ میں خود اترنا پڑے گا اور کوئی چارہ نہیں بچا بھار بیٹھ کے صفائی نہیں ہوگی بھار بیٹھ کے بھوگڑ دال کرتے رہیں گے اب اندر گھسنا پڑے گا صفائی خود ہی کرنے پڑے گی میں آج آپ لوگوں کو بدای دیتا ہوں اتنی بڑی سنکھیاں میں آپ لوگ آئے ہیں لیکن بہت کٹھنائیاں آئیں گی بہت مشکلیں آئیں گی تانے بھی دیں گے لوگ ابھی جیسے انوراک دھانڈا جی بتا رہے تھے جب گاؤں میں جاؤ گے گھر میں جاؤ گے پڑوسی بھی تانے دیں گے کہا رہے کون سی پارٹی میں چڑ گیا چھوٹی سی پارٹی ہے ختم ہو جائے گی یہ کل تک پہلے تو یہ امید شاہ چاروں طرف کہتے گھومتے دیں بس یوں کل ہی ختم کر دیں گے کل ہی ختم کر دیں گے کرتے کرتے ہم پنجاب میں بھی آ گئے اب اریانے میں بھی آ جائیں گے اور دیرے دیرے اس کا بی جے پی کا صفایہ دیکھنا ایک دن آم آدمی پارٹی کرے گی اس دیش کے اندر ہمیں جاؤ گے گھر جاؤ گے ماں باپ کہیں گے چاچے تاؤ کہیں گے ارے کون سی پارٹی میں چلا گیا راج نیتی کرنی ہے تو کوئی بڑی پارٹی میں جا کچھ ملے گا تو صحیح کہیں گے کی نہیں کہیں گے یہ چھوٹی سی پارٹی ہے اس کون سی پارٹی میں چلا گیا یاد رکھنا ہم پد کے لئے نہیں آئے یہاں پہ یہاں جتنے چنے بیٹھے ہیں اگر پد کا لالہ چیمن میں اگر ٹکٹ کا لالہ چیمن میں کہیں من کے کونے میں تو بائیسہ پھر گل جگہ آ گئے یہاں تو یہ مان گیا چلنا کہ گھر پھوکنے کی ضرورت پڑے گی دیش کے لئے دیش کے لئے آئے ہیں آج منیس سعودیہ جیل کے اندر ہے چھے مہینے ہو گئے ستندر جہنے ایک سال فرجی کیس میں جیل میں رہا تھا دس بار ان کو بی جے پی میسیج بیچ چکی سندیش بیچ چکی کیجری وال کا ساتھ چھوڑ دو آم آدمی چھوڑ دو پارٹی آج اگر منیس سعودیہ بی جے پی میں چلے جائے کل اس کی بیل ہو جائے گی آج اگر ستندر جہن چلا جائے کل اس کی بیل ہو جائے گی لیکن وہ بھی شیر کے بچے ہیں لوہے کے بنے ہیں بھگت سنگھ کے چیلے ہیں ایسے ہی نہیں آئے تو یہاں جتنے آئے ہیں جتنے آئے ہیں سب کچھ اپنے کو نیوچھاور کرنے کے لئے تیار رہنا پڑے گا ان ساری پارٹیوں نے پچھتر سال کے اندر دیش کو لوٹ کے کچھ نہیں چھوڑا اتنا کمالیاں اتنا کمالیاں انہوں نے سات پشتے ان کی گھر بیٹھ کے کھا سکتی ہیں ان لوگوں اتنا کمالیاں ان لوگوں اس لئے ہم لوگوں کو عام لوگوں کو باہر نکلنا پڑا ہے راج نیتی کرنے کے لئے بہت کٹھنائیاں آئیں گی وہ کٹھنائیاں سہنے کے لئے تیار رہنا ہیں محنت بہت کرنی پڑے گی میرے کو پورے ہریانہ سے خبر آتی ہے میں اپنا فون آن رکھتا ہوں جس کا مرجی فون آتا اٹھاتا ہوں پورے ہریانہ سے میرے کو خبر آ رہی ہے خوب جبردست انڈر کرن ڈیچاروں طرف ہریانہ میں ہریانہ بدلاؤں مانگ رہا ہے کیول آپ کی محنت کی ضرورت ہے محنت کرو گے گھر گھر جاؤ گے میں آپ کو اچھیلنج کر کے جا رہا ہوں اگلی بار باری بہومت سے آپ کی سرکار عام آدمی پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہیں دوسری چیز گھٹ باجی مت کرنا گھٹ باجی سے کوئی بھی سنگٹن ختم ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا بڑے بڑے سنگٹن بڑی بڑی پارٹیاں گھٹ باجی کی وجہ سے ختم ہو گئی گھٹ باجی بلکل نہیں کرنی بلکل نسوارت واو سے گھر گھر جا کے اپنے کو کام کرنا ہے ایک ہی لکش ہے جیسے ارچن کی آنکھ کی طرح وہ مچھلی کی آنکھ اس نے دیکھ تیر چلایا تھا اسی طرح سے ایک ہی لکش ہے ہمارا ہریانہ میں کسی بھی حالت میں اپنے کو عام آدمی پارٹی کی سرکار بنانی ہے اور جب تک عام آدمی پارٹی کی سرکار بنے گی نہیں تک تک چین سے کھائیں گے پییں گے نہیں سویں گے نہیں منجور ہے ابھی میرے کو خبر ملی چاروں طرف ہریانہ میں آپ لوگ گاؤں گاؤں میں گئے تھے گاؤں گاؤں میں گئے تھے بجلی اندولن کیا تھا کتنا برا حال ہے ہریانے کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ کسی کا ایک بلب ایک پنکھا ایک کولر اور دس ہزار روپے کا بل آ رہا ہے پندرہ ہزار روپے کا بل آ رہا ہے پانچ ہزار روپے کا بل آ رہا ہے کوئی انتی نہیں ہے جتنا مرجی بل بنا کے بیج دیتے ہیں اولٹ سولٹ بل بنا کے بیج دیتے ہیں وہ بیچارہ آدمی بل ٹھیک کرانے کے لئے جاتا ہے کہتے ہیں پانچ ہزار روپے رکھ تب بل ٹھیک کروں گا کرتے ہیں کی نہیں کرتے پیسے مانگتے ہیں اتنے روپے رکھ تب بل ٹھیک کریں گے اتنا بل کیسے آ سکتا ہے سارے غلط بل آ رہے ہیں سب سے زیادہ مہنگی بجلی آج ہریانے کے اندر مل رہی ہے اور مجھے بڑی شرم آئی کل جب آپ کے مکہ منطری خطر صاحب آکھے کہتے ہیں فری 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 ارے خطر صاحب آپ کی بجلی فری ہے کی نہیں ہے خطر صاحب کی بجلی فری ہے تو ہریانے کے لوگوں کے بجلی فری ہونے چاہیے کی نہیں ہونے چاہیے خطر صاحب کی بجلی فری خطر صاحب کے منطریوں کے بجلی فری اور جنتا ان کے پیسے دے گی کیوں بھائی ہمیں بے اکوف دکھ رہے ہیں تو دوستو میں نے دیکھا لوگ کئی گھاؤں کے اندر لوگوں نے اکٹھے ہو کے اپنے بلوں کی ہولی جلائی ہے بل جلائے کی نہیں جلائے لوگوں نے کئی جگہ اکٹھے ہو کے لوگوں نے بل جلائے اور چلو بل بھی بھر رہے ہیں لوگ آٹھ ہٹ گھنٹے دس دس گھنٹے کے پاور کٹ لگ رہے ہیں بجلی نہیں آتی بل آتے ہیں اور میرے کو ابھی پتا چلا پنجاب کے اندر کسانوں کو بجلی کے بل نی دینے پڑتے ہیں کھیتی کے لیے بجلی فری ہے پنجاب میں ہریانے میں کسانوں کو بجلی کے بل دینے پڑتے ہیں عام آدمی پارٹی کی سرکار آئے گی ہریانے کے اندر جیسے دلی میں بجلی فری ہو گئی جیسے پنجاب میں بجلی فری ہو گئی ایسے ہریانے میں چوبیس گھنٹے بجلی کر دیں گے فری بجلی کر دیں گے ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے ڈلی میں کری ہم نے ڈلی میں جب ہماری سرکار بنی آٹھ آٹھ گھنٹے کے پاور کٹ لگتے تھے آج چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے پھر جب میں نے ڈلی میں کری کئی جنہیں بولے ڈلی تو چھوٹا سا راج ہے ڈلی میں تو ہوئی سکتی ہے ڈلی تو شہر ہے ڈلی میں تو ہوئی سکتی ہے پھر جب پنجاب میں سرکار بنی ڈیڑ سال ہوا ہے بھی سرکار بنے ڈیڑ سال پہلے دس دس گھنٹے کے پاور کٹ لگتے تھے پنجاب کے اندر ڈیڑ سال میں چوبیس گھنٹے بجلی کر دی ڈیڑ سال کے اندر چوبیس گھنٹے بجلی اور فری بجلی اس کا مطلب ہو تو سکتا ہے ان لوگوں کی نیت خراب ہے یا تو نیت خراب ہے یا کرنا نہیں آتا ان لوگوں کو ہماری نیت بھی صحیح ہمارے کو کرنا بھی آتا ہے گاؤں گاؤں میں جا کے بتانا پڑے گا بھئی چوبیس گھنٹی بجلی چاہیے اور فری بجلی چاہیے اور کسانوں کو بھی فری بجلی چاہیے ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے پاور کٹ چاہیے تو ان کو ووٹ دے دینا بڑے بڑے بجلی کے بل چاہیے تو ان کو ووٹ دے دینا اور فری بجلی چاہیے تو عام آدمی پارٹی کو ووٹ دے دینا اب اگلا پروگرام چالو کریں گے door to door اندولن کل سے شروع ہوگا گھر گھر جائیں گے پریوار جوڑو اندولن پورے ایک ایک پریوار کے گھر جانا ایک ایک پریوار ہریانے کے ایک ایک پریوار میں جانا پڑے گا اور جا کے شکل نہیں دکھانی بیٹھنا ہے ہر ایک کے گھر کی چاہیے پی کے آنی ہے چاہیے دودھ پی کے آنی ہے ہریانے میں دودھ پیتے ہیں چاہیے نہیں پیتے ہے کی نہیں ہے دودھ دہی کا کھانا دیسہ میں دیس اریانہ تو چاہے دودھ بھی کیا نا چاہے چائے بھی کیا نا ہر ایک کے گھر جانا ہے بیٹھنا ہے بات کرنی ہے ان کو بتانا ہے کہ کیجری وال اریانے کا ہی ہے مارا ہی چھوڑا ہے اگر اس نے دلی ٹھیک کر دی تو اریانے میں میں تو بلا لو کیجری وال نے اریانہ بھی ٹھیک کر دے گا وہ ایک ایک گھر میں جا کے لوگوں سے بات کرنی ہے لوگوں کو کہنا ہے کہ فون کر کے پوچھ لو ٹھوک کے جیسے ابھی بھگونت ماننے کا وشواس بات میں کرنا پنجاب میں فون کر کے پوچھو دلی میں فون کر کے پوچھو اگر ایک بھی آدمی دلی کا کہہ دے کہ جری وال نے کام نہیں کیا ووٹ مت دینا اگر ایک بھی آدمی پنجاب کا کہہ دے بھگونت ماننے کام نہیں کیا ووٹ مت دینا بتاؤ کوئی ہے ایسا جو ایسا بول سکتا ہے آج کھٹر صاحب کھڑے ہو کے بول سکتے ہیں کہ اگر میں نے پانچ سال وہ کام نہیں کیا تو میرے کو ووٹ مت دینا نہیں بول سکتے کھٹر صاحب کیونکہ کام کرائی نہیں ہے انہوں نے موسیقی